برینڈ نیو ویلاغ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ بلکل خیر خیلی سے ہوں گے خوش ہوں گے اپنے ہر کام میں مطروف ہوں گے اور اچھے کام کر رہے ہوں گے اسی طرح مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو آج کا ویلاغ کرتے ہیں سٹارٹ وہ اس طریقے سے کہ آج کب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کراچی میں وارش ہوگی اچانک سے پریڈکشن تھی تو مجھ کو بتا تھا مجھ کو پتا چل گیا تھا نیٹ کیوزر یہ ہے مجھے یقین نہیں تھا کیونکہ بس اللہ کے سامن کو کچھ پتا نہیں ہوتا مارا اللہ بھی بریزلنگ ہوئی ہے پوری کراچی میں وقتلف ایریاز میں تو دیکھیں پھر اب کیا سین مجھتا ہے بسیکلی مجھ کو جانا تھا صدر اچانک سے رینڈم لی بارش ہو گئی تو میرا سین دھوڑا سا تراب ہو گئی تھا پھر میرا بھی میرا سین بن گیا جانے کے لیے تو سڑکیں وغیر میں کافی پیچڑ ہیں صدر میں اپنی گاڑی نہیں دیکھے جاتا اس کی دوسرے سواجہوات یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹرافیک جائم یہ بہت تنگ آجاتا ہوں تو بائک ہے ماشاءاللہ سے بائک سے چلے جاتے ہیں سڑک وغیرہ کافی پیچڑ والی ہوں گی جیسے آپ کو بتا ہے کارچی کی سڑکیں کیسی ہو جاتی ہیں بارشوں برحال جانا تو ہے کام کرنا ہے مجھ کو سوڑی بیسیکلی شاپنگ کرنی تھی آپ کو بھی بعکی اپنی سی سے جو chapters میں دونے لärenیں مجھ کو آئیے ہیں آپ کے خاص پود کرنا ہے لیکن کارچی میں کمک کرتے ہیں آیا طرح بیسیکلی آگیے موجہ پاک ہائیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھوڑا سی بانسی ٹھولک سارے پودے چھوڑ palace لیکن مجھنے بارش کا بڑا رحمت ہے اللہ اللہ پاک کی آپ لوگ دیکھیں بارالالب میں اچاروں کے مزید نہ ہو کیونکہ مجھ کو جانا ہے بہت بہت زیادہ پیسے بھی کچڑ ہو جاتا ہے کراچی شہر تھوڑی سی بارش سے بھی کافی سڑکیں بھر جاتی ہیں پانی سے کچڑ ہوگیرہ تو آپ کی جو لائف ہے وہ کافی سٹک ہو جاتی ہے بہت زیادہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ میرا کچھ کام بنتا نہیں بنتا کچھ کو شاپنگ کرنی ہے یہ تو بھائی جہاں یہ تو آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں بائک پر نکل پڑوں اور اپنے ایریے سے اپنے ایریے سے نکل چاہوں یہاں تو اتنا پانی نہیں کڑا مگر جگہ جگہ تھوڑا بہت ہے یہ کہ اگر صدر جاتا ہوں میں آگے پچھے نہیں جاتے ہوں تو تو شاید پانی ساتھا ہوں دیکھتے ہیں کیا سکتے ہیں میں ابھی اس نہیں رکلوں کے لائے بارش نہیں بھی بارش رکھ گئی یہ تو سکتا ہے کہ میں مسجد میں ہوں اور میں پر سے نکلا تو تو میں نے نماز کی پڑھی ہوئی تھی اثر کی تو میں نے کہا ہے نماز پڑھ لوں گا سب سے پہلے اثر کی نماز میں نے پڑھی ہیں پاچ آماز کا میں نہیں پڑھ پایا یہ ہے کہ خود سے میں نے پڑھ لی تو اللہ کا شکر ہے آپ نے کرتے ہیں صدر کی جانب کراچی صدر چھوپنگ کرتا ہوں دیکھتا ہوں کچھ میری سمجھ میں چیز آرہی اپنی آرہی چلتے ہیں کہ آجو یہ بلکل ہوئی میرے گا سنیئر ڈی ایچ ایس ون کی ماسک گارڈن ماسک تو ماشاءاللہ ادھر ہی میں آکے جو اپنی پنڈنگ نماز رہ جاتی پڑھ لیتا ہوں تو آپ چلتے ہیں اپنے سفر پر صدر کی طرف جی تو میں اس وقت ہوں ڈی ایچ ای گارڈن ماسک بسیکلی ویل مینٹینڈ ہے اس کا گارڈن دیکھیں واکنگ ٹریک دیکھیں تو ماشاءاللہ سے میری ایوننگ میں جتنی بھی نمازیں ہوتی ہیں بسیکلی ادھر ہی میں پڑھتا ہوں تو میں آپ کو سوڑا مسجد کا لکھا رہتا ہوں فرنٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوں بہت خوبصورت ہے ویل مینٹینڈ ہے یہ اس کا ہے باقی گارڈن وغیرہ بنا ہوئے تو میری تو چلے ہوگی یہ نماز اب میں چلتا ہوں اپنے اگلے مشن پر تو آپ میری دعا کریں تو اچھی میری دعا کریں میری اچھی سوگی شاپنگ وغیرہ میں کر پاؤں یہ تو قائل میں تکلیباً کافی ٹائم سے دھرائے ہوں اصل کے ٹائم سے بس میں نے اپنی گھڑی میں سل ڈالوا ہے اور ایک اپنے موبائل کے لئے سٹرینڈ دیئے یہ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کراچی میں تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو کتنا پانی جو ہے کیچڑو کا راجتا ہے کیونکہ کوئی نظام نہیں بناوا سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے جو بھی مسئلہ مسائل ہیں جو بندے کا دل نہیں کرتا کہ یہاں پر مزید گھومیں پھریں تو برحال میں نے اپنی واش کا میں نے اپنی واش کا سل ڈالوا لیا ابھی میری ماما کی واش بھی میں لائے تھا ساتھ میں تو ان کی واش کا جو ہے میں نے سل ڈالوانا ہے ان کی واش کا سٹرپ پی چینج ہوگا تو وہ بھی جا کے کرواتے ہیں ابھی کی یہ ہے کہ میں ابھی مزید میری کچھ شاپنگ پینڈنگ ہے تو میں اس کو لیے پھر کچھ دنوں کے بعد جو ہے آؤں گا تو تھوڑے سے شیئر کے معاملات سہی ہو جائیں یہ تو گائز اس وقت میں آئے ہوں تھوڑی واش کا میں نے سل چینج کروا ہے اور اس وقت جو ہے میں اپنی ماما کی واش بھی لائے ہوں یہ انکن جو ہیں سل وغیرہ ڈالوانا ہے اس کی ٹیون اپ کر رہے ہیں اس کو تو میں نے اپنی طرف دلوا لیے ساڑھے تین سو رویگر یہ تو گائز میں نے اپنی واش کا اور ماما کی واش کا سل دلوا لیے اور اب صرف ماما کی واش کا سٹرپ رہتا ہے وہ چینج کر رہتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا اندر سے کٹ لگ گیا اس کو خراب ہو رہے ہیں تو ایک جدہ کے نام سے شب بتائیے ہاں چل 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 انکل نے کہا کہ آپ کے دو دکانے چھوڑ کے آگے کافی واریٹی میں جدہ واش جدہ واش ہے تو ادر سے جو ہے آپ کو اچھے مل جائیں گے واریٹی تو سل تو ڈال گئے دونوں واش میں آپ چلتے ہیں آگے کلکولیٹر کی کلکولیٹر کا 155 ہوتے ہیں اچھا پچاس ایمپیئر زیادہ ہوتے ہیں اچھا تو گھڑی ہیں یہ ہیں ایک سو اسی روپے تینوں کے ساتھ سے لکھتی ہیں صحیح مومنٹ خراب ہو جاتا ہے دیکھیں آپ کی والدہ کی گھڑی چل رہی ہے یہ آپ نے جو بڑی سوئی تھی اس پہ دینہ بارہ پہ تھی پہلے ہاں جی بارہ پہ تھی آگے چل پڑی ہے آگے چلتے ہیں جی تو جیسے بتائے گا تھا میں جدہ کی شاپ پہ پہنچ چکا ہوں اور یہاں پہ میں والدہ کی واش کا جو سٹرائپ چینج کروانے آئے ہوں تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی کلکشن ہے ان کی شاپ پہ جدہ واش تو سٹرائپ چینج ہو جاتے تھے پھر میں آپ کو واش دکھاتا ہوں جیدے میں نے شاپ سے اس کا سٹرائپ چینج کروائی ہے جدہ شاپ سے تو ماشاءاللہ سے اس کے ایک لکھ نکل آئیے مزید اور یہ اوریجنل سیکھو کی گھڑی ہے تو ماما کے پاس کافی کلکشن ہے ماشاءاللہ سے تو یہ بھی ان میں سے ایک ہے تو مجھے تو یہ بہت پسند ہے کیونکہ ان کی کافی پرانی ہے اور یونیک کلکشن سے یہ تو بھائی جان میرا آنا ہے درکھ یوسفل رہا ہے کافی میرے دونوں گھڑیوں کے میں نے اپنے سیل وغیرہ ڈال دی ہیں ماما کی گھڑی کو بھی اور ان کی واش کا جو ہے والدہ کی واش کا سٹرائپ چینج کروائے ہیں اور میں نے یہ تھوڑا موبائل کا سٹرینڈ وغیرہ لیا تھا آنا میرا ورث ہے تھوڑا بہت یہ کہ بارش کی ہوئی جہاں موال خراب ہو گیا تھا تو اس کے لئے مجھے کچھ باقی چیزوں کے لئے دوبارہ چکر لگانا پڑے گا تو اب چلتے ہیں میں اپنی بائک کی طرف جا رہوں اور اس کے بعد تلان کرتے ہیں کہ کس طرح نکلیں گھر کو نکلیں کچھ جو سو اگر اپیلو میں کچھ پروں سین آن چلیں بہت ساتھ یہ تو بھائی میں سندر سے نکلنے لگا ہوں کچھ میں نے شاپنگ کی کچھ مچا ہوگا سڑکوں پر تو ان سے بچ بچ آکے میں پر نکلتا ہوں اپنی ایریا کی درف تو چلیں جی تو میں اگر پہنچ چکا تھا اور تقریباً تو یہ دس پندرہ منٹ گول ہوا چکے ہیں تو میں فریش ہوا اور کھانا بنا ہوئے باقی میں نے اپنی وارچ باقی والدہ پی جو وارچ میں نے دی وہ ان کو کافی پسند ہے اس کا جو کہ ورکنگ کا لیے کھانا لگ گیا کھانا کھاروں ہنڈا چنہ اور روٹی وغیرہ ہے کافی مزیک ہے مجھے بھوک لگی ہوئی تھی کافی کھانا کریں گے مجھے 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 وارچ دے کافی پسند آئی ایسی کلی میرے کرنے کا مقصد ہے کہ میں دوبارہ جاؤں گا اور اپنی چیزیں میں نے کچھ شوپنگ مزید کرنی ہے تو اسی کے ساتھ آج کا میں ویلوگ اینڈ کرتا ہوں اور میرے آپ پوری ویڈیو دیکھا کریں شیئر کریں بیل ایکن کو کلک کریں اور سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اپنا خاص کیار رکھی گا اللہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ